تو ہر آگے دیکھتے ہیں جی Old English کے اندر تو Modern میں دیکھئے گا تو Old English میں دیکھئے گا یہ Excellence سے بھرا پڑا تھا مطلب کیا کہ بہت ہی ذہین بہت ہی عالم فاضل اور بہت ہی قابل انسان Experience قسم کا وکیل تھا جی Discreet ہی was بڑا ہی ذہین و فتین Discreet ذہین and of great reverence اور بڑا ہی موزز عزت کے قابل تو لوگ اس کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے تو Modern میں دیکھئے گا There was also compact of excellence یہ حقیقت میں compact ایک مجموعہ تھا ایک مجسمہ تھا ایک مرقع تھا Excellence کا قابلیت کا قابلیت کا یہ ایک مرقع تھا جی Discreet he was بڑا ہی ذہین تھا and of great reverence اور بڑا عزت والا تھا جی اس کی عزت بڑی کی جاتی تھی Old میں دیکھئے گا he seemed switch his words weren't so wise justice he was full often in assize by patenty and by plain commission for his science and for his high renown Modern میں دیکھئے گا at least he seemed so his words were so wise often he sat as justice in assize by patent of commission from the crown because of learning and his high renown تو Old میں دیکھئے گا جی he seemed وہ نظر آتا تھا switch such اتنا عظیم وہ نظر آتا تھا کہ his words were so wise جب وہ گفتگو کرتا تھا تو اس سے حکمت ٹپکتی تھی شاہ پھر آگے بتانے لگا کیا justice وہ judge تھا بنتا he was full of often اکثر و بیشتر in assize کھلی کچاری کے اندر جب لوگوں کے مسائل سننے ہوں کھلی کچاری لگائی جاتی ہو تو پھر یہ وہاں پر judge بن کر سنتا تھا ویسے جو ہے یہ وکیل تھا لیکن اتنا قابل وکیل تھا کیسے اب یہ اس مقام تک پہنچا آگے بتانے لگا ہے by patent and by plain commission patent کہتے ہیں حکمران بادشاہ کی طرف سے جب کوئی حکم نامہ آجائے جب کوئی رٹ آجائے تو اس رٹ کی بنا پر and by plain تو مکمل full سادہ commission تو commission کی جانب سے جو ہے اب یہ مکمل commission بن جاتا تھا اور اس commission کی طرف سے اس کو appoint کیا جاتا تھا اور پھر اس کو بادشاہ کی طرف سے حکم نامہ ملتا تھا کیوں؟ for his science اس کے علم کی وجہ سے and for his high renown کیونکہ اس کی مشہوری اور شہرت کی وجہ سے کہ جی بہت تگڑا تکابل وکیلے آگے اس کی جو ہے وہ حقیقت کھلنے لگی ہے پھر modern میں دیکھتے ہیں at least he seemed so تو جہاں تک نظر آتا ہے وہ تو at least کم از کم یہ نظر آتا تھا کیسا his words were so wise کہ اس کے گفتگو کا انداز جو ہے وہ بڑا شاندار ہے اور حکمت سے پور ہے often he set as justice in a size اکثر و بیشتر وہ کھلی کے چہریوں میں جج کے فرائض سر انجام دیتا تھا کے طور پر بیٹھتا تھا by patent of commission from the crown crown بادشاہ کے تخت سے اس کی جانب سے جب commission مقرر کیا جاتا اور اس کے patent اس کی writ اور اس کے حکم نامے کی وجہ سے یہ جج مقرر ہوتا because of learning اس کی learning کی وجہ سے and his high renown اور اس کی بلند شہرت کی وجہ سے اس کو جج بنایا جاتا تھا اچھا جی دیکھتے ہیں جی آگے old english میں دیکھئے گا of fees and robes had he many on so great a purchaser was nowhere none تو modern میں دیکھئے گا he took large fees and many robes could own so greater a purchaser was never known جی old میں دیکھئے گا ذرا of fees چیسے لیتا robes لباس لیتا شہانہ قسم کے لباس gift کے طور پر لیتا had he many on بہت سے and جت ہوں ہی آیا نا تھپنٹو لیندہ گیا even کہ کپڑے لیندہ گیا وہ ہو سکتا لویل آلنڈ تو جوتیاں میں لیندہ ہوئے greater purchaser تو یہ ایک ایسا purchaser تھا was never known کہ کوئی بندہ اس جیسا purchaser تھا ہی نہیں خرید و فروخت کرنے والا جگار لگانے والا مارچہ مارنے والا سودا کرنے والا اچھا کیسے آگے information آنے لگی ہے he took large fees and many robes could own تو large pieces بڑی تگڑی تگڑی pieces لیتا تھا یہی سمجھیں کہ سپریم کورٹ میں آج 15-15 کروڑ کی فیس لیتے ہیں 20-20 کروڑ کی فیس لیتے ہیں and many robes could own اور لوگوں سے یہ مختلف قسم کے شہانہ لباس بھی لے لیتا تھا so greater purchaser یہ اس طرح کا سودے باز تھا was never known لب اس جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تھا آگے information آنے لگیا جی اس کے سارے تماشے کیا all was fee simple to him in effect his purchasing might not been in effect تو modern میں دیکھئے گا all was fee simple to him in effect therefore his claims could never be suspect تو old english میں دیکھیں all was fee simple تو وہ تو fees لیتا تھا سادہ سی اب یہ سادہ سی fee ذرا دیکھئے گا کون سی ہے to him in effect کہ جو بھی زمینیں in effect ہوتی ہیں جن پر لڑائی جگڑانا ہوتا جو کہ شاملات ہوتی ہیں سرکاری ہوتی ہیں جن پر جس کا کوئی والی وارس نہ ہوتا جو کہ in effect جو ہے وہ زمینیں ہوتی ہیں وہ اس کو fee's کے طور پر simple fee's اس کی یہ ہوتی تھی and کوئی اکڑا دی زمین جڑی یہ والگے آگے آگے شاملات قبضہ کر گئے آگے his purchasing might not been in effect تو his purchasing اور کہتا ہے اس کی جو بھی purchasing ہوتی جو بھی اس نے زمین وغیرہ جو ہے وہ خریدی ہوتی اس کا تبادلہ کیا ہوتا پرچیز کی ہوتی اس کو کوئی بھی بندہ infect نہیں تھا کر سکتا اس کو کوئی بھی بندہ نکتہ اعتراض نہیں تھا اٹھا سکتا infection اس کو گندہ نہیں تھا کر سکتا کہ ایتھے دونبری کی تی اے کیوں وکیل سی نا دیکھ کمال ہی کر گیا تو مارڈن میں دیکھئے گا all was fee simple to him in effect تو اس کی جو fee وہ simple سی تھی کہ وہ ایسی زمینوں پر قبضہ کر لیتا کوئی والی وارس نہ ہوتا ویر فور his claims could never be suspect اور وہ جو claim کرتا وہ جو claim کرنے کے بعد وہ جگار لگاتا اور اپنے نام کر لیتا اس زمین کو اور کاغذات documentation اتنی تگڑی کرتا کہ as he there knows and yet he seemed busier than he was تو موڈر میں دیکھئے گا nowhere a man so busy of his class and yet he seemed much busier than he was تو جی old میں دیکھئے گا nowhere so busy a man as he there knows تو وہ کہتا ہے کہ کوئی بندہ اتنا بیجی نہیں تھا جتنا یہ تھا nowhere کبھی آپ کو بندہ نظر ہی نہیں آئے گا آج ادھر بھی سرائے میں بھی بیٹھا ہوا یہ باتیں کر رہا تھا ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ بس بزنس ہی بزنس ہے اور یہ بندہ جو ہے جو رکھتا جی عدالت کا قانون کا اور وہاں پہ بھی قانون جھاڑ اسی چیئے وہ اپنائی ہوئی تھی جتنا بزی تھا اس سے بڑ چڑ کر یہ اپنے آپ کو پیش کرتا تھا کہ میں بزی ہوں